موسیقی آدھا برزے ایم سی این اردنیوز میں آپ کا استقبال ہے ناظرین میں ہوں سیما ناظرین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر آج کی سرخیوں پر گزشتہ روز ہوئی دھوہدھار وارش سے شہر کے بیشتر علاقے آگئے زیرے آپ دو سال بعد ہرسول طالب میں بھی جمع ہو گیا پانی کا صد فیصد زخیرہ قدیم شہر کو تین دن کے وقفے سے پانی فراہمی کی انتظامیاں نے کر دی تیاریاں شروع امارتوں اور دیگر مقامات پر جمع شدہ پانی کی نکاسی کے لیے فائر عملہ رہا مستحب انیورسٹی سٹوڈنٹس کے مختلف مطالبات پر ان سی پی ودیارتی کانگریس نے شروع کی زنجیری ہرتال ان سی پی شرط پار گروپ کے شہر صد و دیگر عدداران نے انیورسٹی پہنچ کر ودیارتی کانگریس کا بڑھا ہیا حوصلہ انتظامیاں سے طلبہ کے مسائل فوری حل کرنے کا کیا مطالبہ قدیم شہر کے علاوہ اب شہر کے دیگر علاقوں میں بھی سپلائی گیپ میں ڈسمبر سے راحت ملنے کا ہے امکان مینسپل ایڈمسٹیٹر جی شرکانت کی اطلاع مطالبہ کمپنی کے ذمہ داران کی جانب سے دی گئی گیارنٹی کے بعد مینسپل انتظامیاں نے دی خوش خبری اور دو سال قبل اپنی بیوی کا گلا چیر کر اسے قتل کرنے والے صفات ملزم کا جرم ہو گیا ثابت جالنا کی سشن عدالت نے سنائی سزائے عمر خید اب قبریں تفصیل سے گزشتہ روز ہوئی توفانی برسات سے شہر کے کئی علاقے زیرہ آب آ گئے بیشتر راستوں پر پانی جمع ہو گیا اور مکمل دو سال بعد ہر سل کا طالب بھی چھلک پڑا جس کے سبب خام ندی میں توفان آنے کا امکان ہے لہٰذا مینسپل انتظامیاں کی جانب سے جلال کولنی ہلال کولنی کے ساکینان کو احتیاط برتنی کی ہدایت منادی کے ذریعے دی گئی ناظرین گزشتہ دو سال سے اتمنان بکش بارش نہ ہونے کے سبب ہر سل طالب میں پانی کا زخیرہ نہیں ہو پا رہا تھا مگر سال روہ واپسی کی برسات نے چاروں طرف خہر برپا کر رکھا ہے گزشتہ دو دنوں سے شہر و اعتراف و مرات وارہ بھر میں جم کر بارش ہو رہی ہے جس سے فصلوں کو بڑے پیمانے پر نقصان تو پہنچا ہی ہے مگر ندی نالے اور طالب اوور فلو ہونے لگے ہیں ہر سل کا طالب بھی گزشتہ روز ہوئی بارش کے سبب ست فیصد بھر گیا ہے جس کی وجہ سے طالب سے چھلکنے والا پانی سعیدہ کالونی اور اعتراف کی بستیوں میں داخل ہو گیا اسی طرح خام ندی میں بھی توفان آنے کے امکانات ہیں لہٰذا مینسپل انتظامیہ کی جانب سے ہلال کالونی جلال کالونی اور ندی کے کنارے آباد بستیوں میں رکشہ کے ذریعے منادی کروائی گئی اور یہاں کے ساکینان کو الٹ رہنے کی ہدایت دی اسی طرح جن شہریان کے لیے کوئی متبادل جگہ ہو تو انہیں اس جگہ منتخل ہونے کا مشورہ دیا گیا گزشتہ روز ہوئی موسلادھار بارش کا پانی ڈاکٹر بابا صاحب امبیڑ کر مراتھوڑا یونیورسٹی کی لائبرری میں داخل ہو گیا لہٰذا یہاں انڈرگراؤن میں رکھی نایاب اور خیمتی کتابوں کے تحفظ کے لیے یونیورسٹی کے ذمہ داران بھاگ دور کرتے دکھائی دیئے اسی طرح انڈرگراؤن میں جمع پانی کی نکاسی کے لیے فائر عملے کی مدد طلب کی گئی اور یہاں رکھی کتابیں محفوظ مخامات پر منتخل کی گئی خدیم بھاؤسنگ پورا سے گلوریا کی جانب جانے والے راستے پر بنائے گئے پل پل پر سے پانی پہنے لگا جس پر سڑک آمد ورفت کے لیے بند ہو گئی اور مخامی ساکینان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اسی طرح شہر کے نشبی علاقوں میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی شہر کے لگ بھگ سبھی راستوں پر بھی پانی جمع ہو گیا تھا لہٰذا پانی کی نکاسی کے لیے پائر بریگیٹ ڈپارٹمنٹ کا ٹیلی فون بار بار بجنے لگا پروپرٹی ٹیکس وصولی میں صدھار لانے کی غرض سے میونسپل کارپوریشن دفتر کی بیلڈنگ نمبر تین میں ٹیکس کنٹرول روم خائم کیا گیا ہے جس کا کام شروع ہو گیا ہے یہ اطلاع میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شری کانت نے دی ہے واضح ہے کہ املاٹ ٹیکس اور پانی پٹی میونسپل انظامیہ کی یا مدنی کا ایک بڑا دریہ ہونے کے باوجود گزشتہ پچیس سالوں سے کسی نے اس جانب توجہ نہیں دی تھی جس کی وجہ سے شہر میں تعمیر کی گئی نئی امارتوں پر اب تک ٹیکس ہی آئید نہیں کیا جا سکتا تھا اسی طرح قدیم امارتوں میں بھی کئی تبدیلیاں کر لی گئیں کچھ مکانہ توڑ کر وہاں کئی منزلہ امارتیں بنا رہی گئیں مگر اب بھی یہ مکان مالک کچھ مکان پر لگائے گئے ٹیکس ہی مینسپل انتظامیوں کو ادا کر رہے ہیں جس سے مینسپل کارپوریشن کا بڑے پیمانے پر مالی نقصان ہوا ہے اور مینسپل انتظامیہ مالی بہران میں مبتلا ہو گیا تھا اس سنگین مسئلے کو حل کرنے اور مینسپل کارپوریشن کی آمدنی بڑھانے کے لیے مینسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکان نے جب کارروائی شروع کی تو ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی یہ خامیان منظر عام پر آنے لگیں لہٰذا انہوں نے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو مستحقم بنانے کی غرض سے کئی ٹھوس قدم اٹھائے مینسپل ملازمین کو ٹیکس اصولی کے خوانی سے واقف کروانے ان کے لیے ورکشاپ منقض کروائے چھوٹی ہوئی عمارتوں پر ٹیکس آیت کرنے کی غرض سے ملازمین تینات کیے اور اب ٹیکس کنٹرول روم قائم کیا جس سے سبھی دس زون دفاتر کو مربوط کیا گیا ہے جی آئی میپ کے ذریعے کنٹرول روم کے ملازمین یہ معلوم کر پائیں گے کہ شہر میں موجود کون سی عمارت پر ٹیکس آیت کیا گیا ہے اور کون سی عمارت چھوٹ گئی ہے اس کے علاوہ ٹیکس آسسمنٹ کے بعد جس گھر مالک نے اپنا ٹیکس ادا کر دیا ہوگا اس پر گرین سگنل آئے گا اور جس عمارت کا ٹیکس باقی ہوگا اس کے لیے ریڈ لائٹ کا سگنل آئے گا جس کے بعد کنٹرول روم کے افسران وہاں کارروائی کریں گے اس سے قبل جو بھو آدھار کارڈ بنائے گئے ہیں وہ سبھی کنٹرول روم سے مربوط ہوں گے اس طرح کی معلومات جی شریکانت نے آج صحافیوں کو دی انہوں نے مزید بتایا کہ ستارہ دیولہ علاقے میں ایجنسی کے ذریعے سروے کرایا گیا ہے اور جن کمرشل بلڈنگز پر اب تک ٹیکس آیت نہیں کیا گیا ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور جو غیر قانونی تعمیرات ہیں انہیں گنٹھے واری قانون کے تحت ریگولاریز کیا جائے گا یونیورسٹی سٹوڈنٹس کے مختلف مطالبات پر راشترو وادی ودیارتی کانگریس کی جانب سے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڑ کر مراتھوڑا یونیورسٹی کے آہاتے میں زنجری بھوک ہرتال شروع کی گئی ہرتال کر رہے راشترو وادی شرط پوار گروپ کے ودیارتی کانگریس کے عددان کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک سال سے یونیورسٹی سٹوڈنٹس مختلف مسائل سے دو چار ہیں اور انہیں حل کروانے کی غرض سے کئی مرتبہ یونیورسٹی انتظامیاں سے نمائندگی بھی کی گئی اس کے باوجود اس جانب کوئی توجہ دینے تیار نہیں ہے ان کا مطالبہ ہے کہ یونیورسٹی انتظامیاں کیری آن سسٹم دوبارہ سے لاغو کرے اچانک بند کیے گئے ریمیڈیل اگزام فوری شروع کیے جائیں یا پھر کمبائن پاسنگ سسٹم کے ذریعے طلبہ کو راحت دلائی جائے کئی برسوں سے بند یونیورسٹی کے ای ای آر پی پورٹل کو فوری شروع کروایا جائے اسی طرح کے کئی مطالبات کی یک سوئی کے لیے انتیس ستمبر سے طلبہ کیس تنظیم کی جانب سے زنجیری ہرتال شروع کی گئی ہرتال کرنے والوں میں تنظیم کے شہر صدر سوشیل بورڈے زلہ صدر بوشن تانبے ریاستی سیکریٹری اجنگیے کرجت تعلقہ صدر آدیتی گھڑ کے سمیت پوار اور دی گھر شامل ہیں راشتو آدی کانگریس شرط پوار گروپ کے شہر صدر خاجہ شرف الدین ملہ ابھی شیخ دیشمک اور دیگر آج وہاں پہنچے اور ان کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے یونیورسٹی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ یونیورسٹی سٹوڈٹس کے مسائل فوری طور پر حل کیے جائیں یہ بہت بہانک مدہ ہے اور یہ بچوں کے پہشے کا جو بچے یہاں پہ شکرے اور شکنے کے باہد بھی دو دو سال ان کو دیگری نہیں ملی اس لئے ہمارے جو یہ جو یہ کام کرے میں ہونکا بہت میرے پارٹی شہر گھر دیکھ سے طرف سے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑا پہن ہے کہ آج ہم نے ہمارے جلے کے جلہ دیکھ رامین کے ڈانگرے پاٹین صاحب ہوئے ڈیشمک صاحب ہوئے میں ہم نے ہم نے ابھی ڈائرک ہم نے کالے صاحب سے بات کرے اور کالے صاحب نے ہم کو اسکرشت دیئے کہ جو جو مددے ہیں ان کے میں ایک جڑ مہینے کے اندر ان کے پرابلم سوال کروں گا ہون سے ہم نے بولے کہ ہم کو موسے میں ہونا ہاتھ سے بکھے دو تو انہوں ابھی تھوڑے دیر میں بکھے بھیج رہے اور اس کے باد میں یہ جو بھیجیبی سرکار جو یہ ہی نہیں یہ شہر میں پورے مہاراشتر کے اندر یہ پرابلم ہے اور یہ پورے مہاراشتر کے اندر جو بچھے آج پریشان ہیں یہ بھیجیبی سرکار نے جو وادے کری تھی نوکریا کے تو چھوڑو انہوں نے جو ڈگریہ بھی دینے کا کام جو پڑھنے کے بعد جو بچھے کو ڈگریہ دے رہے وہ بھی ڈگریہ نہیں دے رہے یہ آئیسی بھاجب جو مینیسٹر ہے اور یہ ڈگریہ دے رہے یہ بھیجیبی سرکار کو گرانے کا کام یہ کریں گے اور جو پارٹی جو مہارکہ پارٹی جو ساروں کی سارے سمائی کا کا کام کریں جو گو دیا کام یہی بچھے کاری کاری کام ہا جو مشیہ یہ بھیجیبی جو چینچا مہتوچا مشیہ ڈگریت رہے تسرینے لے توو خرشن ہے چاہ سندر باد ڈگریہ سٹیلہ جیاہ ویدیارتین چاہ آندولانا پوڑے جھکاو لگل تینہا ہاں ڈگیاو لگلہ تو مالا واجتہ ایک 1050 ملٹاکتے ہوں ہمارے لے کی آس کو ہسان یا ویدیارتین جالنہ مینسپل کارپوریشن میں ڈیپٹی کمیشنر نندہ گائکوار نے ٹیکس شعبے کے افسرانوں ملازمین کو ٹیکس وصولی بڑھانے سے متعلق ہدایت دی ہے ایا رہے کہ جالنہ میں مینسپل کارپوریشن ہونے کے زمانے ہی سے ٹیکس وصولی کی شرح بہت ہی کم رہی ہے اب جبکہ مینسپل کارپوریشن میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور انگباد مینسپل کارپوریشن سے تبادلہ ہو کر گئی ڈیپٹی کمیشنر نندہ گائکوار نے ٹیکس شعبے کو فعال بنانے کی جانب توجہ دی ہے انہوں نے ٹیکس کے افسرانوں ملازمین کا جائزہ اجلاس مناخت کیا اور انہیں وصولے سے متعلق ہدایت دی ہے ساتھ ہی مینسپل کارپوریشن کی جانب سے تمام شہریان و پراپرٹی ہولڈر سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنے زم میں بقایا ٹیکس فوری جمع کروائے تاکہ شہر کے عوام کو بنیادی اور عوامی سہولیت و خدمات کی فراہمی میں مینسپل کارپوریشن کو آسانی ہو اور شہر کو ایک بہتر نظام صفائی سٹریٹ لائٹ پانی فراہمی اور بہتر راستوں کا شہر بنایا جا سکے مہانگر پالیکی چھے سواتا چھے اوٹپن نمنون اپن کر وصولی کڑے بگتو پانی پٹی آنی مال ماتتہ کرو تر یا وصولی شوائے مہانگر پالیکی چھے کام آہیت تر تے کام کرنے ساتھی جو نیدی لاغتو تو اپن یا پھنڈا مدون کیوا یا وصولی مدون اپن اپنے اوٹپن نمنون اہی تی مہانگر پالیکی چھے وصولی چھے پرامان آتیل پا آہے تیا مولے آج ٹیکس بیواغ چھے بیٹھا گھنیا تالی آنی کرمچارین نا وصولی کرنے چھے سوچنے تا دیلے آہے پن ملہ سرو رہی واشان نا آنی مال ماتتہ دھار کرنے وینانتی کرائی چھے کیں تیاننی آپ لیا کڑیل جو کر آہے تو بینہ ملنب مہانگر پالیکی چھے کڑے زمہ کر آوا جنے کرون مہانگر پالیکی چھے کٹی چھے کڑے زیارہ دے نی آوشکا ہے جس سے پانی پروٹا ہے کھو میں سٹریٹ لائٹ آہے کھو میں ساف سپایا ہے کھو میں کائی رسطین چھے ڈاگ ڈوجیا ہے اچھے پرکر چھے کام کرنے چھے کٹی جو پیسا لکتو پیسا آپ لیا کارا مدن آپ لیا ملتو نا گریکان نے آپ لیا کڑھی کر زمہ کر لائے تر نکیس مہنگر پالی کے لئے یہاں سیوہ آتینت چانگلے ریتینے دیتا ہی تیل تر یہ ناغریکان نا آوانا ہے کہ تینچکڑیل کر تورید مہنگر پالی کے لئے زمان کرو آنی یہ کرو سولی سٹھی جانچکڑی جاسطہ تھک باکیا ہے کہ وہ جاسطہ ورشا پاسونچے تھک باکیا ہے آشا مالباتا دھارکان ور آمی زبتیچے نوٹیس با جاؤنا رہو تینچکڑی مالباتا کر کبا پانی پٹی تھکی تاہی تینچے نوٹ کنیکشن سودہ کٹ کرنے چا آمی مجھے نیرنے گھتلے لہا ہے کبا مگ دوسرے ایتر اوپایا ہے کہ اکھا دیا چا جو تھک باکی دار آہی تینچا گھرا سمر جاؤن بینڈ وازو نا کبا دھول وازو نا جینے کرو نتینی تی واسولی اپ لیالا دیلی پایا ہے آشا ہی اوپایا کرنے چا مان سکتے تاہمی آہوت پان آشی ہی سرو کاروائی تاہمی آنکی چا آنند ہوئیل آپ لیے کڑچا کر آپ لیے دھولی بھرنا کے لہا تر مہا نگر پالی کے چے سیوات آپ لیالا توریت میریتیل آنی آپ لیے وارتی پان نا مشکی چیوے اینار نای آسے مالاوات میوسیپل ایڈمنیسٹریٹر جی شریقاند کے مطابق 900 میلی میٹر خوتر والی پائپ لائن کے ذریعے 15 ڈیسمبر تک اضافی 200 ایمیل ڈی پانی لیفٹ کیا جا سکے گا یہ اطلاع خود کمپنی کے ذمہ دارہ نے دی ہے جس کے بعد شہریان کو پانی کے گیپ میں راحت ملنے کا امکان ہے ناظرین جائکواری ڈیم میں پانی کا زخیرہ ہونے کے بوجود شہر میں پانچ دن کے وقفے سے پانی فراہم کیا جا رہا ہے اور یہ وقفہ اس وقت مزید بڑھ جاتا ہے جب خدیم پائپ لائن پھوٹ جاتی ہے یا پھر بجلی سپلائی میں رکاوٹ آ جاتی ہے شہر کا پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے نیو وارٹر سپلائی سکیم شروع کی گئی ہے مگر اس پروجیک کو مکمل ہونے میں ابھی کچھ وقت درکار ہے بار بار پائپ لائنوں کے پھوٹ جانے کے سبب وارٹر سپلائی میں آ رہی رکاوٹ دور کرنے میوسیبل انتظامیہ نے ریاستی حکومت سے موصولہ مالی امداد سے 900 میلی میٹر خطر والی نئی پائپ لائن ڈالنے کا کام شروع کیا تھا اور اب یہ کام مکمل ہو چکا ہے یہ اطلاع میوسیبل کارپوریشن کے وارٹر ورک سپارٹمنٹ کے افسران نے دی ہے انہوں نے بتلایا کہ مطالقہ ایجنسی نے یہ گیارنٹی دی ہے کہ 15 دسمبر تک 900 میلی میٹر خطر والی پائپ لائن کے ذریعے یومیا 200 ایملی اضافی پانی لیفٹ کیا جا سکے گا اس لیے شہر میں وارٹر سپلائی کے گیپ میں عوام کو ڈسمبر ماہ سے راحت ملنے کے امکان ہیں گنٹھے واری فیس میں 50 فیصد کی سہولت صرف 31 ستمبر تک رہے گی یہ اطلاع میوسیبل انتظامیہ سے محصول ہوئی ہے مہاراشت گنٹھے واری ڈیولپمنٹ ایکٹ 2001 میں حکومت میں 2021 میں ترمیم کی تھی اس ترمیم شدہ قانون کے تحت 200 میٹر سکوائر فیٹ رغبے والے رہائشی مکانات کو ریگلورائز کروانے کے لیے گنٹھے واری میں فیس یعنی بیٹرمنٹ چارجس میں 30 ستمبر تک 50 فیصد چھوٹ دینے سے مطالق ایک تجویز 13 مارچ 2024 کو منظور کی گئی تھی اور یہ میاد ختم ہونے میں ہے لیکن گنٹھے واری بستیوں کے ساکنان کی جانب سے اپنے غیر خانونی مکانات ریگلورائز کروانے کے لیے مل رہے تاؤن کو دیکھتے ہوئے منصفل انتظامیہ نے یہ میاد بڑھا کر اب 31 دسمبر کر دی ہے جس کے بعد اب خواہش مند شہریان 31 دسمبر تک گنٹھے واری قانون کے تحت اپنے مکانات ریگلورائز کروانے کے لیے 50 فیصد چارجس ادا کرنے کی سہولت کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں میں اس پر انتظامیہ کے مطابق جو شہریان 31 دسمبر تک بھی اپنے غیر خانونی تعمیرات کو ریگلورائز کروانے کے لیے درخواست داخل نہیں کریں گے یہ میاد ختم ہو جانے کے بعد ایم آر ٹی پی ایک 1966 کی دفعہ 260 کے تحت ان املاک کو منہدم کرنے کی کارروائی کی جائے گی یہ طلاح ایڈیشنل کمیشنر رنجیت پاٹل نے دی ہے ریلوے سٹیشن انتظامیہ کی جانب سے سٹیشن کی جدیدکاری کا کام شروع کیا گیا جس کی وجہ سے مسافروں اور بالخصوص ہینڈی کیپ افراد کو پریشانی کا سامنا ہے اور وہ مطالقہ انتظامیہ سے توجہ کا مطالبہ کر رہے ہیں ناظرین آپ جو یہ تصاویر دیکھ رہے ہیں وہ اورنگاباد ریلوے سٹیشن پر حمالوڑا علاقے کو پیدل جانے والوں کیلئے بنائے گئے آئرن بریچ کی ہے جس کی جدیدکاری کا کام کیا جا رہا ہے اور یہ آئرن پول شہریان کیلئے فیلحال بند کر دیا گیا ہے کانگریس پارٹی کے وکلانگسل کے زلہ صدر مدسر انساری نے ایم سی ان سے شکایت کی ہے کہ مطالقہ ٹھیکے دار یہ کام نہایت سوسرفتاری سے کر رہا ہے جس سے ان لوگوں کو ریلوے سٹیشن کروس کر کے حمالوڑا جانے آنے میں دکھتوں کا سامنا ہے اور انہیں اپنی جان جوکھی میں ڈال کر ریلوے ٹریکس کو پھلانگ کر ادھر سے ادھر آنا جانا پڑ رہا ہے ایم سی ان کے ذریعے مدسر انساری نے ریلوے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس لوہے کے پول کا تعمیری کام فوری مکمل کروا کر انہیں ہونے والی پریشانیوں سے راہ دلائی جائے مائی عبدال مزیسر انساری ایم سی ان نیوز کے مادی ہم سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں لیلوے انتظامیہ کو کہ جو ہے تو لیلوے ٹریکس سے ہمار وارا جانے وارا جو بلیچ ہے اسے بن کر دیا گیا ہے جس کے قعلن ابرار کارونی اور لیلوے ٹریکس سے آنے جانے والے لوگوں کو بہت دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ساتھی ساتھ لیلوے انتظامیہ نے جو ہے تو نیچے سے جو مسافلہ آ رہی ہے اس کی پتھلیا پوری اکھا دی ہے جسے وجہ سے ضعیف مازون اور بزلوک لوگ بہت دکھتوں سے ابرار کارونی ہی کی اور لیلوے ٹریکس سے سمجھ جا لے ہے تو میں آپ کے میڈیا کے مادیم سے یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ابرار کارونی اور لیلوے ٹریکس کو جو ہونے والا جو بلیچ ہے وہ جلتے جلت بنا دیا جائے تاکہ لوگوں کو دوشوالیوں کا سامنا نہ ہونا پڑے میں عبدالمدستر انسالی جسٹ پلیسیزن پونلیس ہنڈکپ سیل سوچھتا ہی سیوانامی مہم کے تحت گھن کچھرا پروجیکٹ چیف رویندر جوگدن اور آسسٹنٹ کمیشنر سنجے سرڑکر کی رہنمائی میں زور نمبر ایک کی حدود میں سکولی طلبہ اور علاقے کے ساکینان کی جانب سے ہیریٹیج ریلی نکالی گئی واضح رہے کہ مرکزی حکومت کی ہدایت پر ستہ ستمبر تا دو اکتوبر کے درمیان مینسپل کمیشنر جی شرکانت کی ہدایت پر گھن کچھرا پروجیکٹ چیف رویندر جوگدن کی رہنمائی میں شہر میں صفائی ہی خدمتنامی مہم چلائی جا رہی ہے جس کے تحت گزشتہ روز نمبر ایک کی حدود میں آسسٹنٹ مینسپل کمیشنر سنجے سرڑکر کی نگرانی میں بھیم نگر بھو سنگ پورا میں واقعہ مینسپل سکول کے طلبہ نے علاقے میں ہیریٹیج ریلی نکالی اور شہریان کو اپنے اطراف کا ماحول صاف سترہ رکھنے کا نیک پیغام دیا سکولی طلبہ کی اسرائیلی کو کامیاب بنانے میں صفائی انسپیکٹر بندو سابڑے صفائی جوان چراون میسار گناہ جی بکلے سنیل تھورات ریڈی کمپنی کے سپروائزر محمد قاسم اور مینسپل ملازمین نے اہم رول ادا کیا اسی طرح سو چھتا ہی سیوہ نامی مہم کے تحت ایسار پی ایپ بٹالین چودہ و آگا خان ایجنسی فار ہیبیٹنٹ انڈیا نامی ادارے کے اشتراک سے سہترہ علاقے میں موجود کیمپ علاقے میں میاں واقعی کے طرز پر ایک پیڑ ماں کے نام کے تحت چھہ ہزار پانچ سو پودے لگائے گئے اس موقع پر گھنکچرا پروجیک چیف رمیدر جوگدن نے سو چھتا ہی سیوہ ایک پیڑ ماں کے نام اس مہم کی اہمیت سے حضرین کو آقف کروایا اسی طرح معاولیاتی آلودگی کو ختم کرنے کے لیے پیڑوں کی ضرورت پزور دیتے ہوئے شہریان سے اپیل کی ہے کہ سبھی ایک پیڑ ماں کے نام اس مہم میں شامل ہو کر شجرکاری کریں اور اپنے ہاتھوں لگائے گئے پودے کی آبیاری کرتے ہوئے اسے پروان بھی چڑھائیں اور اس طرح معاولیاتی خوبصورتی میں اضافہ کریں اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں دی وائے ایس پی کشن یرمورے پولیس انسپیکٹر اوبالے پی ایس آئی پاٹولے گنیش متے چیتنواگ امیش خرات صفہ انسپیکٹر پریرنا دیشمک انیل جادھو آکاش پھولے اشبینی بھجڑے اور بٹالین کے دیگر جوانوں نے اہم رول ادا کیا واضح ہو کہ ان ڈرائنگ مقابلوں میں مینسپل سکولوں کے علاوہ شہر کے دیگر سکولوں سے بھی طلبہ شریک ہوئے مینسپل ایڈمیسٹریٹر جی شی کانت نے ذاتی طور پر اس پروگرام میں شریک ہو کر طلبہ کے ڈرائنگ اور مضمون نویسی کے مقابلوں کا مشاہدہ کیا مینسپل سکولوں کے طلبہ نے اس موقع پر صفائی کی اہمیت و ضرورت کے عنوان سے گیت گائے ڈپٹی کمیشنر و گھن کچرہ شعبہ چیف رویندر جوگدن نے طلبہ کو صفائی کی اہمیت اور روزمرہ کے نظام صفائی کی معلومات دیتے ہوئے گھن کچرہ شعبے کے نظام سے متعلق جانکاری دی ڈرائنگ مقابلے اول تا سوہم چہرم تا چھٹی جماعت اور ہفتم تا دسوی جماعت کے زمروں میں منقض ہوئے جبکہ دیئے گئے موضوع کچرے کی درجہ بندی گھنٹا گاڑی صاف ستر باغات پر زمروں کے لحاظ سے طلبہ نے ڈرائنگ کیے ان مقابلوں میں جملہ پانچ سو ستہتر طلبہ شریک ہوئے جبکہ مضمون نویسی میں بھی اسی زمرہ بندی کے تحت طلبہ شریک ہوئے اور مختلف موضوعات پر لیے گئے اس مقابلے میں تین سو پینسٹھ طلبہ نے حصہ لیا تعلقہ جاننا کے سماجی انصاف شعبے گرام پنچائیت اور ایک انجیو کے جاننا کے قریبی مدافعات موجپوری میں گاؤں کی گرام پنچائیت سماجی انصاف شعبے اور اجول بہوت دیشی سوا بھاوی سنسطہ نے مشترکہ طور پر یہ کیمپ لگایا یہ کیمپ چوبیس ستمبر کو منقض ہوا کیمپ میں عمر رسیدہ اور بزرگ افراد نے اپنی جانچ مفت کروائی اس موقع پر ویوشری یوجنا ریرادھار یوجنا تیر تھدرشن یوجنا سے متعلق خصوصی رہنمائی بھی کی گئی کیمپ میں ٹرینیز اللہ کلیکٹر ارون ایم بی ڈیو سندی پوار سرپنچ بدری نارائن بسانڈے نائب سرپنچ ستی نارائن تھکڑے سماجی کارکن اور مذکورہ انجیو کے ممبران وہ اہدداران موجود تھے متخیڑ میں سی آر پی ایف کے چھانوے نیتر دیپک دکشان تقریب کا اینے خاد عمل میں آیا یہ سمارو مرکزی ٹریننگ کالیج گرانڈ متخیڑ پر منقض ہوا اس تقریب کے مہمان خصوصی دیپک کمار آئی ایس وہ ایڈیشنل پولیس آئی جی برائی ٹریننگ تھے مہمان خصوصی نے اس موقع پر پریڈ کا معنی کیا اور سلامی لی اس موقع پر سی ٹی وینکٹیش آئی جی وہ سینٹرل ٹریننگ کالیج سی آر پی ایف آر پی ایف کے آلہ افسران زلہ ناندر کے افسران صحافتی نمائندے اور دیگر اہم شہریان موجود تھے اس موقع پر انڈر ٹریننگ امیدواروں نے مختلف حیرت انگیز کرتب و تجربات پیش کیے جن میں یوگا ملکھام رائیفل کانٹا آج کے گولے میں چلانگ لگانا اور موٹر سائیکل پر حیرت انگیز و رونٹی کھڑے کر دینے والے کرتب شامل تھے اپنی بیوی کا ختل کرنے والے مجرم کو جالنا زلہ و سیشن عدالت نے سزا عمرخیت کا حکم سنایا ہے ملزم کا نام صندیب بھیمراو قدم بتلایا گیا ہے اس معاملے کی جانکاری یوں ہے کہ مختولہ رمہ صندیب قدم کمبے پھل میں اپنے مائکے میں تھی اسی دوران دس نومبر دو ہزار باویس کو دو پہر دو بجے درچ کیا گیا تھا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے تحقیقات کی اور پھر عدالت میں اس کے خلاف فرد جمع داخل کی تھی زلہ و سیشن جج ایس آر تامبولی نے دونوں فریق کی بحث و دلائل سنے پولیس کی جاج ریپورٹ ڈاکٹر کی تصدیق موقع کے گواہان اور دیگر ثبوت و شواہد کی بنیاد پر ملزم قدم کو مجرم خرار دیا اور اسے عمر خید کی سزا سنائی ہے اس کیس میں سرکاری وکیل کی حیثیت سے ایڈوکیٹ بابا صاحب انگلے نے پیروی کی دینانک دہ آکرہ دون آذار 22 روزی سدار چی گٹنا گڑھلی لیا ہے گٹنے چا دیڑ مائنہ آگو در یا تیل मیت رما تیچا پتینے تیلہ ماران کلے مولے تیچا مہیری آئی وڑلہ لیاں کلے رانیا سالی ہوتی گٹنے چا دیوشی آروپی دوپاری دون آجے چا درمیان یا تیل مہیت مہیلے چا مہیری آلہ آنی گھرہ مدے تیل نانی آسکا یتنی یا کارنا ورون تیل مہیلے چا گڑھا کپو آروپی نی تیچا خون کلے لیا ہے سدار پرکرنا مدے پولیس ٹیشن تالوکا جال نی تیل 324 48 نو نو سار گنا داخل جل تا تپاشی کممال دار دھاوڑا تالوکا بھوکردن کے جنگل سے تین مسروخ ٹریکٹر پولیس نے برامت کیے یہ ٹریکٹر کنچوروں نے یہاں لاکر چھپائے تھے پولیس اس کی تحقیخات کر رہی ہے واضح ہو کہ تالوکا بھوکردن کے دھاوڑا فتح پور راستے پر پہاڑی جنگل جو نہایت ہی سنسان علاقہ ہیں اور اس جنگل میں کسی کی بھی نظر نہ پڑ سکے ایسے مقام پر بڑی بڑی گھانس کے بیچ چورا کر لائے ہوئے یہ دو فارم ٹریک اور ایک سوراج کمپنی کے ٹریکٹر سارے کو نے یہاں لاکر چھپا دیئے تھے اور فرار ہو گئے تھے اس جنگل میں جانور کے چرواہوں کی نظر ان ٹریکٹر پڑی کہ یہ ٹریکٹر پچھلے دو روز سے یہاں لاواری سحالت میں پڑے ہیں ان چرواہوں نے اس کی اطلاع پارت پول ستھانا کو دی تھی اور پارت ستھانا کے پی آئی سنتوش مانے کی رہنوائی میں دھاوڑا کے بیٹ جمہدار پردیپ سوڈے نے موقع پر جا کر تینوں ٹریکٹر برامت کر لیے اور پارت پول ستھانا لے آئے ان میں ایک ٹریکٹر تو بلکل نیا پارما ٹریک کمپنی کا شو روم کا بتلایا گیا ہے پول مذکورہ سارقوں کی تلاش کے ساتھ معاملے کی بھی جانچ کر رہی ہے خبر ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر ڈالتے ہے ایک نظر آج کی سرخیوں پر گزشتہ روز ہوئی دھوہ دھار وارش سے شہر کے بیشتر علاقے آگئے زیر آپ دو سال بعد حرصول طالاب میں بھی جمع ہو گیا پانی قدیم شہر کو تین دن کے وقفے سے پانی فراہمی کی انتظامی نے کر دی تیاریاں شروع امارتوں اور دیگر مقامات پر جمع شدہ پانی کی نکاسی کے لیے فائر عملہ رہا مستحید انیورسٹی سٹوڈنٹس کے مختلف مطالبات پر ان سی پی ویدیارتی کانگریس نے شروع کی زنجیری طالبہ قدیم شہر کے علاوہ آپ شہر کے دیگر علاقوں میں بھی سپلائی گیپ میں ڈیسمبر سے راحت ملنے کا ہے امکان مطالقہ کمپنی کے ذمہ داران کی جانب سے دی گئی گیارنٹی کے بعد مطالقہ انتظامی آنے دی خوش خبری اور دو سال قبل اپنی بیوی کا گلا چیر کر اسے قتل کرنے والے صفات ملزم کا جرم ہو گیا ثابت جالنا کی سیشن عدالت نے سنائی سزائے عمر خید اسی کے ساتھ ایم سی این اردو خبر نامہ یہی ختم ہوتا ہے کل پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں سیما ناظرین آپ سے اجازت چاہتی ہوں خدا حافظ موسیقی